لوگ صبح میں آج کیوں سنائی دے گی اومیکرون کی گوجہ بھارت کو فیلال اومیکرون ویرینٹ سے راہت برٹینز میں لے گا لوگ ڈاؤن اس کے علاوہ بوسٹر ڈوز لگوا کر اومیکرون سے کیا لڑے گا بھارت مہراشت سے لے کر اتراخن تک اومیکرون خوف کیسے ہے دنیا کی سب سے بڑی بیماری سے جڑی ہے ہر بڑی خبر آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن اومیکرون ایمرجنسی کورونا کی سب سے خطرناک ویرینٹ اومیکرون کی گونجات سنست میں پھر سے سنائی دے گی لوگ صبح میں آج نیم 193 کی تحت اومیکرون ویرینٹ پر قریب 4 گھنٹے چرچہ ہوگی اومیکرون ویرینٹ کو لے کر پوری دنیا ہائی الٹ پر ہے اور بھارت میں بھی دہشت کا ماحول ہے کل راجی صبح میں سواسمنتری نے زور دے کر کہا کہا کہ کورونا کنٹرول میں ہے لیکن پوری طرح گیا نہیں ہے 124 کروڑ ڈوز اب تک لگ چکے ہیں پوری دنیا میں اومیکرون ویرینٹ کے بڑھتے خوف کے بیچ بھارت کے لیے سب سے بڑی رہات کی بات یہ ہے کہ اومیکرون ویرینٹ کا ایک بھی ماملہ آپ تک سامنے نہیں آیا ہے کہ اندری صواست اور پریوار کلیان منتری منسوک مانڈویا نے خود کل سنصد میں بیان دیا ہے بھارت نے یوکے یوروپ کی سبھی دیش دکشن افریقہ برازیل بانگلہ دیش چین موریشس نیوزیلینڈ زمبامبے سنگاپور، ہانگ کانگ اور اسرائیل کو اچھ جوکیم والے دیشوں میں شامل کیا ہے پریٹین کے پردہان منتری بوریش جانسن نے کہا ہے کہ اومیکرون کے بڑھتے ماملوں اور کورونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے دیش میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے تو وہیں فرانس میں کورونا نے کہر مچانا شروع کر دیا ہے جہاں روزانہ سو سے ادھک مریض آئی سیو میں بھرتی ہو رہے ہیں پریٹین کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار بوسٹر ڈوز لگانے پر منتھن میں جھٹی ہے کہ اندر سرکار کے نردیش پروششگیوں کا ایک گروپ سوست لوگوں کو ویکسین کے بوسٹر ڈوز دینے سے لے کر بوسٹر ڈوز دینے کی رنیتی پر پالسی بنانے میں جھٹی ہے کیونکہ بوسٹر ڈوز دینے کے لیے قریب 94 کروڑ اور ڈوز کی ضرورت پڑے گی دیش میں 12 سے 15 کروڑ لوگوں کو ویکسین کی ایک بھی ڈوز نہیں لگی ہے اور 30 کروڑ لوگوں کو دوب سری ڈوز نہیں لگی ہے بھارت میں کوویٹ ٹاسپ فورس کے چیئرمن ڈاکٹر انکی اروڑا نے کہا ہے کہ سرکار گمپیر روگیوں اور گمزور ایمیونٹی والے لوگوں کے لیے ویکسین کی بوسٹر ڈوز پر نئی پالیسی لانے جا رہی ہے نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ اس پالیسی کو قریب دو ہفتے میں تیار کر لے گا دیش کے کئی لیپس فلحال نئے اومکرون ویریانٹ پر بھارت میں موجود ویکسین کی ایفکیسی کی جانچ کر رہے ہیں اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ بریٹین اور اسرائیل سمیت کئی دیشوں میں بزرگوں کو بوسٹر ڈوز دی جا رہی ہے اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے انٹیک دیش کے چہوالیس کروڑ بچوں کی امیونٹی بڑھانے کیلئے ویکسینیشن کی نئی پالیسی لانے جا رہا ہے سرکار نے کہا ہے کہ دو سے اٹھارہ سال کے بچوں کیلئے ویکسین کی امرجنسی یوز کیلئے ایکسپورٹس کمیٹی سے اترک جانکاری مانگی گئی ہے بیماری کے شکار بچوں کیلئے ویکسینیشن دسمبر میں شروع ہو سکتا ہے تو وہیں امریکی دوہ کمپنی موڈرنا کے سی او سٹیفن بینسل نے بڑا بیان دیتی ہوئے کہا ہے کہ اومکرون ویریانٹ پر موجودہ ویکسین اصردار نہیں ہے انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے اپیڈیمیولوجی کے چیف ڈاکٹر سمیرن پانڈا نے اومکرون ویریانٹ کے پہلے سے ہی بھارت میں موجود ہونے کی آشنکہ چتائی ہے پانڈا نے کہا ہے کہ اومکرون ویریانٹ کی بھارت میں موجود کی کہ صحیح جانکاری صرف جنوم سیکونسنگ کے ذریعے ہی سامنے آئے گی دکشن افریقہ میں چوبیس نومبر کو اومکرون ویریانٹ کا خلاصہ ہوا تھا جس کے بعد سے یہ سترہ دیشوں میں فیل چکا ہے اومکرون کے خطے کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے تیاریاں شروع کر دی ہیں ہر ہوای یاتری کا کورونا ٹیسٹ کے ساتھ ہی ایٹ رسک شرینڈی والے چودہ دیشوں سے آنے والے یاتریوں کو ساتھ دن کا کوارنٹین رہنا ہوگا ریپورٹ پوزیٹیو آنے پر سیدھے لنجپ اسپتال میں شفٹ کر جنوم سیکونسنگ ریپورٹ آنے تک الگ وارڈ میں رکھا جائے گا دس ہزار آئیسیو بیٹ سمیت قریب تیس ہزار بیٹ تیار ہیں ساؤتھ افریقہ سے مہاراشتھ پہنچے چھے لوگوں کے کورونا پوزیٹیو ملنے سے ہڑ کم مچا ہوا ہے سواستو بھاگ نے سبھی کی سیمپل جینوم سیکونسنگ کے لیے پھیجے ہیں اومیکرون کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے تیلنگانہ سرکار نے جوکھیم سریڈی والے دیشوں سے ہیدر آباد آنے والے ہوای یاتریوں کے لیے آٹی پی سی آر جانچ انیوارے کر دی ہے تو ترہ کھن میں بھی ٹی کا کرنٹ تیز کر کڑی نگرانے کے لیے ہوای یا دو ریلوی سٹیشن اور بورڈر چیک پوست پر ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار موسیقی